ایک دفعہ کیا ہوا کہ امیہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بڑے شوق سے دروازے کے اوپر ایک ایسا پردہ لگایا جس کے اوپر کچھ تصویر بنی ہوئی تھی اب یہاں سے کئی حکم بھی آ جائیں گے وہ بھی ساتھ ذکر کر لیتے ہیں کہ اس کے اوپر تصویر بنی ہوئی تھی نبی علیہ السلام جب آئے گھر پہ اور گھر میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو پردے پہ نظر پڑی تو فوراں نبی علیہ السلام کی پیشانی کے اوپر بل پڑ گئے اور ہم نے عائشہ دیکھ کر سہم گئی اور اس کی اہلہ کے نبی مجھے معاف کر دیجئے مجھ سے کیا غضی ہوئی کیا خطا ہو گئی فرمایا کہ جس گھر میں تصویریں ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں تصویریں ہوں اس گھر میں فرشتیں داخل نہیں ہوتے چنانچہ نبی علیہ السلام کی بات سن کر ہم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فوراں اس پردے کو پھار دیا اور دوسرے استعمال میں لے لیا یہاں کئی باتیں ایک تو خاوند کی رضا کو دیکھا کہ خاوند کس چیز سے ناراض ہوتا ہے یہ خاوند کی رضا کو سمجھنا اور پورا کرنا یہ بیویوں کی ذمہ داری ہے اور خاوند نے بھی دیکھا کہ کوئی غیر شرعی چیز ہے تو فوراں سمجھایا اب یہ تصویر کے بارے میں ایک دو باتیں عرض کر دی جائیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس گھر میں کتہ اور تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے چند دن پہلے کچھ نوجوان آئے ہوئے تھے تو ہم باہر کے ہی جگہ کھانے پہ گئے برابر گلی میں بلال بھائی جہاں کھانے پہ گئے تو وہاں سے پیدل آ رہے تھے تو راستے میں ایک دو گھروں سے کتوں کے بھوکنے کی آواز آئی تو میں نے ان سے پوچھا آپ کو جو بھوکنے کی آواز آئی کتے کی تو کیسا لگا اچھا لگا کہ برا لگا تو نوجوان کہلے گا جی حضرت ہمیں تو اچھا نہیں لگا کتہ تو نجیس جانور ہے اچھا تو نہیں ہے اس طرح اس کی آواز آیا گھر کے اندر نجیس چیز موجود ہو تو پھر میں نے اسے ایک اگلا سوال کیا میں نے کہا بھئی کتے سے کراہت کیوں ہے کہ بھئی اللہ کے نبی نے بھی پسند نہیں کیا ہے اور کہنے لگے جس گھر میں کتہ ہو رحمت کے فرشتے نہیں آتے اے مفہوم بتانو ساری بات کا جس گھر میں کتہ ہو رحمت کے فرشتے نہیں آتے میں نے کہا یہ حدیث کی بات ہے نا ہاں جی حدیث کی بات ہے حدیث میں بات آئی میں نے کہا اچھا ایک بات تو مجھے بتائیں حدیث پوری یہ ہے کہ جس گھر میں کتہ اور تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے کتے سے ہمیں اتنی کراہت فیر ہو رہی ہے تو تشویر سے یہ کیوں نہیں ہوتی ایک ہی جگہ تو دکھر ہے آخر یہ ہم نے کیوں کیا ہے کوئی وجہ تو ہوں نا سولیڈ ریزن میں کہ کتہ جس نے رکھا ہوئے ہم کہتے ہیں ٹھیک نہیں اچھا نہیں کیا اس کو نہیں رکھنا چاہیے تھا اور ہم اپنے دلوں میں نامحربوں کی تصویر سجائے بیٹھے ہیں موبائل چیک کر لو تو شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں گھروں میں تصویریں لگائے بیٹھے ہیں تو یہ ہم نے ایک حدیث کے اندر اتنا بڑا فرق کیسے کر لیا کیا دلیل ہے ہمارے پاس خاموش ہو گئے یہ سمجھانے کے لئے انداز تخالی کہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے اور جس گھر میں تصویر اور کتہ ہو وہاں فرشتے نہیں آتے یہی بات ایک آدمی نے سنی حضرت مانا شبھل ہی تھانوی رحمتی خدمت میں آئے کے لئے حضرت بڑا مدہ آئے گا جب فرشتے نہیں آئیں گے تو موت بھی نہیں آئے گی وہ اتنا بڑا ٹیڑی اقل والے تجھ رہا ہاتھ بھی ٹیڑا کرنا پڑتا ہے میں کہاں ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کتے کو بھی موت آ رہی ہے تو جو فرشتہ کتے دی روح نکال لیا ارگر ساتھ تیری بھی نہیں جائے گا تو بعض دفعہ ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے پھر تصویر کے معاملے میں چند باتیں اور بھی موبائل کی تصویر کو اکثر لوگ تصویر نہیں سمجھتے ہیں وہوں سے تصویر بولتے ہیں لکھتے بھی تصویر ہیں لیکن تصویر کے حکم میں نہیں مانتے ہیں دیکھیں جو چیز آسان سی بات ہے جو چیز سامنے دیکھنا جائز ہے وہ موبائل پہ دیکھنا بھی جائز ہے دارون کراچی کا جو فتوہ ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ جو چیز سامنے دیکھنا جائز ہے وہ موبائل پہ دیکھنا بھی جائز ہے جو چیز سامنے دیکھنا جائز نہیں وہ موبائل پہ دیکھنا بھی جائز نہیں اب نامحنم کو سامنے دیکھنا جائز ہے کہ نجائز بتائیں نجائز ہے اگر سامنے نجائز ہے تو موبائل پر کس طرح جائز ہوا کوئی دلیل تو لائیں ہے کوئی دلیل ہمارے پاس اگر سامنے دیکھنا جائز نہیں ہے تو موبائل کی سکرین کے اوپر یا کسی بھی سکرین کے اوپر دیکھنا جائز ہے تو کس دلیل سے ہے جو چیز سامنے دیکھنا جائز نہیں وہ موبائل پر بھی جائز نہیں آسان سی بات ہے اسی سے سمجھ میں آجائے تو ہمارے لئے بہت کافی ہے اب وہ انٹرنیٹ ہو فیس بوک ہو کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبیل سلام کی سچی محبت عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ